سہن کی دیوار نے رشتے بدل کر رکھ دیئے دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے حیرت کی بات ہے کہ ہم داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں مگر بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے عزت کرو بہنوں کی چاہے اپنی ہوں یا غیروں کی ماں ہر رشتے کا کردار نبا سکتی ہے لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبا سکتا ریس میں جیتنے والا گوڑا نہیں جانتا کہ کامجابی کیا ہوتی ہے وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے تو آپ بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو جس گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبرگیری نہ ہو تو وہ کتنی عبادت کیوں نہ کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا دنیا تعلیم جافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی پہلے وہ لوگ لڑتے تھے تیسرا صورہ کراتا تھا لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقع دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ بات سمجھا نہیں سکتے کلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا کلم نہ اٹھا سکے اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ حضرت علی آپ چالیس سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے اپنے اخلاق کردار اور آخرت کی طرف توجہ کیجئے کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر ہوا نہیں کرتی دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو لوٹ آیا تو تمہارا نہ آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں انگلیاں نہیں بلکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے رشتہ نہیں درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے پتہ ہے کیوں کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرہ ہونا پڑتا ہے اور گہرہ ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں سوئے ہوئے کتے کو سوئے ہی رہنے دیں بیدار ہو کر وہ یقیناً آپ ہی پر بھونکے گا ترکہاوت ہے اتر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں مزہ تو تب ہے جب انسان کے کردار سے خوشبو آئے برے دوستوں سے بچو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعرف ہی بن جائیں جس کو میں کی ہوا لگی اس کو پھر نہ دعا لگی نہ دعا لگی بدلہ لیتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو کہ تم اللہ کے نزدیک کتنے کسوروار ہو کسی نے پوچھا کہ دنیا میں آپ کا ہے کون میں نے ہس کر کہا اگر وقت اچھا ہے تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں آج کا نافرما بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا یہ بھی قانون فطرت ہے کپڑ انسان کے جسم کو ڈھامتے ہیں مگر گفتگو اس کی شخصیت کو مغرور آدمی کی مصر ایسے پرندے کی طرح ہے جو پرواز کر کے جتنا اونچا اڑے گا لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جہال پوچھے تو اسے سچ بتا دیا جا سکے غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے